ہر دن ایک نیکی ایسی کریں چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو ایسے نیکی کو میرے حضور نے کہا کہ چھوٹی نہ سمجھنا نیکی بڑی ہوتی ہے نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا اگرچہ تم کسے اپنے مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے کیوں نہیں ہو راستے سے پتھر اٹھا کے پھینک دینا یہ بھی نیکی ہے صرف ایک نیکی ایک منٹ کی بھی ہو سکتی ہے دس سیکنڈ کی بھی ہو سکتی ہے پندرہ منٹ کی بھی ہو سکتی ہے ایک نیکی روز ایسی کریں جس نیکی کو تمہارے اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو روزانہ ایک نیکی آپ کہیں گے کئی دن تو بڑے مصروف ہوتے ہیں تو کیسے ہم وہ نیکی کریں جس کو کوئی نہ جانتا ہو تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے زہر الغیب میں یعنی اس کی پوشیدگی میں اس کو بھی بتا نہ ہو تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیں کہ اللہ میرے فلان بھائی پر خیر کر دے اس کی بخشش کرتے اور اس کو ساری زندگی بتائیں بھی نہ چلتے چلتے رستے سے کوئی چیز ہٹا دیں جس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو یعنی کچھ نیکی ایسی کریں جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں کرنی بھی چاہیے لیکن یہ ایک نیکی روز کی ایسی کریں کہ جس کو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو وہ چھوٹی چھوٹی بھی ہوں اور ایستا ایستا بڑی بڑی بھی نیکی ہوں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنی سرور دیتی ہے اس سے برکت کیا ہوگی دل میں خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا مخفی نیکی کی اپنی لذت ہوتی ہے وہ لذت آنے شروع ہو جائے گی پھر آپ کریں گے کہ آج ایک کی ہے کل دو کریں پسوں تین کریں پھر چھوٹی کی ہے تو بڑے لیول کی نیکی کریں اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے اس کا اپنا سرور ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ عمل کر سکیں گے اپنے لئے بکر ضرور نکالیں